اس سرکاری ہسپتال کا ڈاکٹر ہندو تھا شف دیال نام تھا اس کا میں نے اسے الگ کر کے کہا کہ راہیلہ کی دیکھ بال اور اس کی خوراک بہت اچھی ہونی چاہیے میں نے اسے بتایا کہ کیا ہوا ہے ڈاکٹر کو اس کا معاینہ بھی کرنا تھا میں نے ڈاکٹر سے یہ بھی کہا کہ وہ راہیلہ کو اس کی باپ کی موت سے بے خبر رکھے ڈاکٹر نے اسے وارڈ میں رکھنے کے بجائے کمرے میں رکھا اس زمانے میں ہسپتالوں کے وارڈ اور کمرے خالی پڑے رہتے تھے صرف ایک ڈاکٹر ہوتا تھا جس کے پاس آؤٹڈور مریض آتے تھے راہیلہ کو ڈاکٹر نے ایک ملازم عورت دے دی تھی میں نے کمرے پر پہرہ بٹھا دیا راہیلہ کو تسلی دلاسہ دے کر میں تھانے چلا آیا راہیلہ کی ماں اور دائی حوالات میں بند تھی میں نے دائی کو حوالات سے نکلوایا اور اپنے دفتر میں بٹھا لیا یہ ادھیڑ عمر عورت بری طرح ڈری ہوئی تھی میں نے اس کا ڈر قائم رکھا اور پھر اس ڈر میں اضافہ کر دیا تمہارے بچے ہیں میں نے پوچھا تین ہے جی دائی نے جواب دیا دو لڑکیاں ایک لڑکا اور خامند زندہ ہے اس نے کہا ایک ہندو آڑتی کے پاس ملازم ہے تمہارے بعد تمہارے بچوں کا کیا بنے گا وہ میرے موں کی طرف دیکھتی رہی جانتی ہو اس جرم کی کتنی سزا ہے جو تم نے کیا ہے اس کا رنگ بدل گیا اور اس کا مو خوف سے کھل گیا عمر قید میں نے کہا اس کے ہونٹ کاپنے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں میں نے کہا لیکن تمہیں سچ بولنا ہوگا ذرا سا بھی جھوٹ بولو گی تو میں تمہیں پھر حوالات میں بند کر دوں گا اور عدالت سے تمہیں سزا دلوا کر کالا پانی بھی جوا دوں گا میرے بچوں پر رحم کریں جی اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا جھوٹ نہیں بولوں گی کیا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا جی میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور میں چھپ رہا اس نے سر جھکا لیا جب سر اٹھایا تو میری نظریں اس کے چہرے پر جم گئی بچہ زندہ تھا اس نے اتنی دبی ہوئی آواز میں کہا کہ میں نے مشکل سے سنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جھوٹ بولو گی اور کچھ سچ اب سچ بولوں گی اس نے جواب دیا میں وعدہ ماف گواہ بہت کم بنایا کرتا تھا لیکن اس عورت کو میں نے وعدہ ماف گواہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا میرے پاس موقع کا کوئی گواہ نہیں تھا ویسے بھی مجھے وعدہ ماف گواہ کی ضرورت تھی اس کے علاوہ ایک ضرورت اور بھی تھی یہ آپ کو آگے چل کر سناوں گا جانتی ہو وعدہ ماف گواہ کیا ہوتا ہے سلطانی گواہ اس نے جواب دیا سنا ہے سلطانی گواہ کو مافی مل جاتی ہے میں نے اس سے ایسی کچھ اور باتیں پوچھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ عورت ہوشیار ہے ایسی عورتیں ہوشیار ہی ہوا کرتی ہیں اس عورت کی تو جیسے آنکھیں بھی بولتی تھی میں تمہیں سلطانی گواہ بنا لوں گا میں نے اسے کہا اور تمہیں سزا سے بچا لوں گا لیکن جہاں کہیں تم نے ذرا سی بھی کوئی بات غلط بتائی تو تمہیں دگنی سزا ملے گی میں اپنا جرم بتاؤں گی اس کی بھی مافی مل جائے گی اس نے پوچھا بلکل مافی میں نے جواب دیا تمہیں اپنا بیان مجسٹریٹ کے سامنے دینا پڑے گا پھر تمہیں کچھ دن جیل میں رہنا پڑے گا تاکہ تم دشمنوں سے محفوظ رہو میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا اور بیان کے لئے تیار کر لیا وہ تیار ہو گئی اور خوش بھی ہو گئی میں نے غلط کہا تھا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا اس نے خود ہی کہا بچہ زندہ اور تندرست تھا پہلے تم یہی بتا دو کہ بچے کو کس طرح مارا گیا میں نے کہا تمہیں کب پتا چلا کہ راہیلہ کو بچہ ہونے والا ہے مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا جب راہیلہ اور اس کی ماں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ راہیلہ ماں بن جائے گی اس نے کہا بچہ تو انوری کو بھی ہونا چاہیے تھا لیکن قدرت کے کھیل ہیں نہیں ہوا بات یہ ہے جی اس گھر کے جو راز میں جانتی ہوں وہ اور کوئی نہیں جان سکتا زینو یعنی راہیلہ کی ماں کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں یہ عورت انسان نہیں بڑی خوبصورت چڑیل ہے کبھی کبھی تو مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ انسان کے روپ میں آئی ہوئی چڑیل ہے اس کے متعلق میں آپ کو بات میں سب کچھ بتا دوں گی آپ نے پوچھا ہے کہ بچے کو کس طرح مارا گیا تھا زینو نے مجھے شام کو ہی بلا لیا تھا راہیلہ کو دردیں شروع ہو گئی تھی راہیلہ روتی تھی لیکن ماں کو جیسے کوئی افسوس نہیں تھا بچہ پیدا ہوا زینو پاس موجود تھی میں نے اسے بتایا کہ لڑکا ہے اس نے سر سے اشارہ کیا اور ساتھ والے کمرے میں لے چلی گئی میں بچے کو اٹھائے اس کے پیچھے گئی بچہ رو رہا تھا رونا بچے کی صحت اور تندرستی کی نشانی ہوتی ہے راہیلہ نے بچے کو دیکھا تھا میں نے پوچھا کیا وہ بھی چاہتی تھی کہ بچے کو مار کر پینک دیا جائے اس نے بچہ نہیں دیکھا تھا دائی نے جواب دیا وہ بچے کو نہیں مارنا چاہتی تھی میں جب بچے کو اٹھائے زینو کے پیچھے دوسرے کمرے کی طرف چلی تو راہیلہ نے مجھے آواز دے کر کہا تھا خالہ اسے میرے پاس لے آؤ میں نے رکھ کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا خالہ نہ خالہ نہ 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 امی کو میرے پاس بھیجو نہ خالہ نہ میرا بچہ اور وہ رو پڑی تم نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ راہیلہ بچہ مانگ رہی ہے کہا تھا اس نے جواب دیا زینو بولی وہ بچے کا کیا کرے گی کہاں چھپائے گی اسے ختم کر اسے میں نے کہا کہ سانس روک دو ختم ہو جائے گا اس نے مجھے یہ کام کرنے کو کہا لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا تم نے پہلے کبھی کسی کے بچے کو مارا ہے یہ گناہ کبھی نہیں کیا اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا میرے ہاتھوں میں مردہ بچے پیدا ہوئے ہیں یا وہ بچے اتنے کمزور پیدا ہوئے کہ پیدا ہوتے ہی مر گئے مگر کسی کا بچہ مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی پھر تم اس بچے کے قتل میں کیوں شامل ہو گئی تھی میں نے اسے پوچھا اور ساتھ یہ بھی کہا ڈرو نہیں تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی تم سلطانی گواہ ہو اب تم پولیس کی ساتھی ہو میں کل سرکاری منظوری لے لوں گا آپ کے بچے جیئے اس نے کہا میں اس قتل میں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے شامل ہوئی تھی میرا خامن جو کماتا ہے باہر ہی اڑا آتا ہے دیسی شراب وہ پیتا ہے شراب نہ ملے تو چرس کے کش لگا لیتا ہے اپنی تنخواہ کا ایک پیسہ مجھے نہیں دیتا مجھ سے کبھی کبھی پیسے لے لیتا ہے میں دائی ہوں ہر روز تو بچے پیدا نہیں ہوتے عورتوں کی مٹھی چاپی کر کے دال روٹی پوری کر لیتی ہوں یا پھر زینوں سے مجھے کافی کچھ مل جاتا ہے اس قام کا کیا انعام دیا ہے زینوں نے تین سو روپیہ دائی نے جواب دیا اتنی زیادہ رقم مجھ جیسی عورت کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی میں جس وقت کی بات سنا رہا ہوں اس وقت کا ایک روپیہ آج کے کئی روپیوں کے برابر تھا اس سے اندازہ کریں کہ یہ چینی جو آج کل ڈیڑھ سو روپیہ کلو کے قریب مل رہی ہے یہ اس وقت چار آنے سیر ملا کرتی تھی آج بکرے کا گوشت تقریباً تئیس سو روپیہ کلو ہے یہ بھی اس وقت چار آنے سیر ہوا کرتا تھا زینوں نے دائی کو جو تین سو روپیہ دیا تھا یہ بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں ڈیڑھ سو روپیوں پہ قرائے کا قاتل مل جاتا تھا زینوں نے بچہ میرے ہاتھ میں دے دیا دائی نے مجھے بتایا اور اس نے بچے کی شہرک دبا دی میں نے مو پھیر لیا بچہ میرے ہاتھوں میں تڑپا اور جب اس کے جسم کی حرکت بند ہو گئی تو میں نے ادھر دیکھا بچہ مر چکا تھا دائی کو ہچکی سی آئی اور اس نے دپٹا اپنی آنکھوں پر رکھ لیا میں نے اسے رونے ہی دیا اس نے دپٹے سے آسو پہنچے اور میری طرف دیکھ کر بولی آپ تو مجھے سزا سے بچا لیں گے خدا کی سزا سے مجھے کون بچائے گا تم سچ بولتی رہو تو خدا تمہیں بخش دے گا میں نے کہا مجبور انسانوں کو کبھی کبھی گناہوں کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے اس نے بتایا کہ بچہ مر گیا تو زینوں نے اسے کہا کہ اسے کہیں دفن کراؤ دائی نے کہا کہ وہ اکیلی تو کبھی نہیں جائے گی دائی جرائم پیشہ نہیں تھی کہ وہ اس قدر بھیانک کام کر دیتی اس نے کہا کہ زینوں بھی ساتھ چلے زینوں بھی ڈر گئی لیکن بچے کی لاش کو غائب کرنا بھی ضروری تھا زینوں نے گھر سے رمبی اٹھائی پھر ایک کپڑا نکالا جس میں اس نے لاش کو لپیٹا رہیلہ کے کمرے کا ایک دروازہ دوسرے کمرے میں کھلتا تھا اور دوسرا برامدے میں زینوں نے باہر سے دونوں دروازوں کی چٹخنیاں چڑھا دی اور دونوں باہر نکل گئیں رہیلہ کا باپ اور اس کے بھائی کہاں مرے پڑے تھے وہ تو مرے ہوئے ہی سمجھو دائی نے کہا باپ کی تو گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی بیوی کو روکتا ٹوکتا تو اسے گھر سے نکال دیتی دونوں لڑکے لڑکیوں جیسے ہیں چونکہ وہ لڑکے ہیں اس لیے باہر گھوم پھر سکتے ہیں ان کی اخلاقی حالت سناتے شرم آتی ہے دونوں کسی کمرے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے اس نے مجھے بتایا کہ وہ کھڑوں والی جگہ پہنچ گئیں انہیں زیادہ کھدائی نہ کرنی پڑی پہلے ہی ایک گڑھا بنا ہوا تھا بچے کی لاش اس میں رکھی اور اوپر مٹی ڈال دی دونوں واپس آگئیں دائی پر خاموشی تاری تھی زینوں نے اسے کہا کہ اس راز کو اپنے سینے میں دبا کر رکھے اگر راز فاش ہو گیا تو وہ بھی اس جرن میں برابر کی شریک سمجھی جائے گی واپس گھر میں آئیں تو راہیلہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی دائی نے کہا ہمیں دیکھتے ہی اس نے پوچھا بچہ کہاں ہے ماں نے جواب دیا جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا گیا راہیلہ نے اپنے مو پر دو ہتھڑ مار کر ماں سے کہا تو ڈائن ہے میرے بچے کو کھا گئی ہے ماں نے اسے پیار سے بھی سمجھایا اور اسے گالیاں بھی دیں لیکن راہیلہ آخر ماں تھی وہ بہت روئی اس نے مجھے کہا کہ اس کا بس چلے تو وہ مجھے گھر میں داخل نہ ہونے دے دائی نے پورا بیان دے دیا اس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ راہیلہ بچے کے قتل میں شامل نہیں تھی بلکہ قتل کے خلاف تھی میں نے بختیار کے متعلق پوچھا تو اس نے پہلے تو اسے چند ایک گالیاں دی پھر اگلی بات کی اگر میرا حکم چلے تو میں اس شخص کو عمر قید دلواؤں دائی نے کہا اس نے پہلے بڑی بہن کو دھوکا دیا پھر چھوٹی بہن کو رام کر لیا میں یہی سنتی رہی کہ وہ راہیلہ کے ساتھ شادی کرے گا اس کے گناہ راہیلہ کے پیٹ میں رنگ لانے لگے تو زینو اور راہیلہ نے اسے کہا کہ وہ فوراں شادی کر لے لیکن وہ انہیں ٹالتا رہا پھر اس نے ان کے گھر آنا ہی چھوڑ دیا ایک روز زینو نے مجھے کہا کہ بختیار سے کہنا کہ ہماری بہت بدنامی ہوگی وہ راہیلہ کے ساتھ شادی کر لے بختیار نے بڑا روخہ جواب دیا اس نے کہا کہ زینو سے کہنا کہ میں کسی شریف گھرانے میں شادی کروں گا تمہیں میرے خلاف کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے میں تمہیں تمہاری بیٹیوں کی قیمت حادث زیادہ دیتا رہا ہوں میں نے اسے کہا کہ لڑکی کی زندگی برباد نہ کرو وہ تمہارے بچے کی ماں بنے گی اپنے ہونے والے بچے پر رہم کرو مگر اس پتھر دل نے کہا بدماش لڑکی ہے مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے اس کے بعد میں نے اس کی صورت نہ دیکھی کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ بختیار کا بچہ تھا سولہ آنے یقین ہے جی دائی نے جواب دیا یہ جو کہتے ہیں کہ دائی سے پیٹ چھپے ہوئے نہیں ہوتے یہ غلط نہیں یہ دونوں بہنیں ہسنے کھیلنے اور شوقیاں کرنے والی لڑکیاں ضرور تھی لیکن ان کے چال چلن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا انہیں ماں نے اور بختیار کے توفوں اور پیسوں نے خراب کیا انوری خراب ہو کر گھر سے بھاگی ہے وہ تو پردے میں رہنے والی لڑکی تھی تم جانتی ہو کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے نہیں اس نے جواب دیا یہ ایسا راز ہے جس تک میں نہیں پہنچ سکی یہاں ایک آدمی ہے جس کا نام حفیظ ہے اس کی بیوی بھی ہے اس کا نام وحیدہ ہے دونوں میں اتنی محبت تھی کہ ان کے درمیان سے پانی نہیں گزر سکتا تھا مگر زینوں نے ان دونوں کے درمیان سے دریاہ گزار دیا حفیظ کو انوری کے لئے پھانسا انوری راہیلہ جیسی خوبصورت ہے اس نے حفیظ پر اپنا جادو چلایا زینوں نے اس کے کانوں میں اس بیوی کے خلاف ایسا زہر گھولا کہ اب میاں بیوی الگ الگ رہتے ہیں اور انوری کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے وحیدہ کیسی عورت ہے جیسی خدا نے اسے خوبصورتی دی ہے ویسا ہی خوبصورت اس کا اخلاق ہے دائی نے جواب دیا کوئی مرد اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو وحیدہ اس کی آنکھ پھوڑ دے یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں اور موٹے موٹے سوال جواب جو میں نے آپ کو سنائے ہیں تفتیش اور پوچھ گچھ میں بہت کچھ پوچھا جاتا اور بہت وقت لگائے جاتا ہے جرہ کے بعد بعض باتیں ثابت کروائی جاتی ہیں اس دائی کے ساتھ میں اتنا وقت صرف کر چکا کہ رات ہو گئی میں نے اس کے لئے وہیں کھانا لانے کو کہا اور خود گھر چلا گیا میں دماغ کو ذرا آرام دینا چاہتا تھا میں واپس آیا تو دائی ترو تازہ ہو چکی تھی اب مجھے اس سے اپنا کام کروانا تھا یہ تھا بختیار کو اس واردات میں لانا وہ اس کی سزا سے صاف پچھ رہا تھا میرے ایمان کا تقاضہ تھا کہ اسے پوری سزا ملے اس مقصد کے لئے مجھے اس کے خلاف شہادت گھڑنی تھی تم سیانی عورت معلوم ہوتی ہو میں نے دائی سے کہا تمہارا کیا خیال ہے اس جرم کا اصل مجرم کون ہے سچ پوچھئے تو سارا قصور راہیلہ کی ماں اور بختیار کا ہے اس نے کہا زینو دیکھ رہی تھی کہ بختیار انوری سے ہٹ کر راہیلہ سے لگ گیا ہے اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بختیار کے اس کی بیٹیوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں لیکن وہ بختیار سے قیمت وصول کرتی رہی بدبخت بھوکی نظروں والی عورت ہے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس نے اپنی جوانی غیر مردوں کے ساتھ گزاری ہے اپنی بیٹیوں کو اس راستے پر ڈالنے کی قصور وار یہی عورت ہے دوسرا مجرم بختیار ہے جس نے راہیلہ کو اس حال تک پہنچایا اور اسے تنہا چھوڑ دیا مگر اس کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا میں نے کہا اسے سزا نہیں مل سکتی میں اسے گرفتار بھی نہیں کر سکتا اسے خدا بخشے گا نہیں دائی نے کہا میں تو کہتی ہوں کہ خدا اسے کوڑی کر کے مارے اگر تم میری مدد کرو تو میں اسے سزا دلا سکتا ہوں میں نے کہا تمہیں ایک جھوٹ بولنا ہوگا میں آپ کے حکم کی غلام ہوں اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا آپ نے مجھ پر کرم کیا ہے مجھے آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی اپنے بیان میں یہ بھی شامل کر لو کہ جب راہیلہ نے بچے کو جنم دیا اس وقت بختیار دوسرے کمرے میں موجود تھا میں نے کہا اور یہ کہنا کہ زینو بچے کو اٹھا کر بختیار کے پاس لے گئی تھی اور بختیار نے بچے کا گلہ گھونٹ دیا تھا پھر یہ کہنا کہ بچے کی لاش تم اور بختیار نے لے جا کر دفن کی تھی لاش تم نے اٹھائی تھی رمبی سے گڑھا بختیار نے کھودا تھا دائی پوری طرح رضا مند ہو گئی میں نے اسے بتایا کہ میں زینو اور راہیلہ سے بھی یہی کہلواؤں گا دائی کو میں نے پورا بیان یاد کروا دیا اس کا صرف یہ کہنا کافی نہیں تھا کہ بختیار بھی وہاں موجود تھا اور بچے کو اس نے مارا اور دفن کیا مجھے عدالت میں یہ ثابت بھی کرنا تھا میں نے دائی کو اپنی ضرورت کے مطابق بیان یاد کروا دیا اسے حوالات میں بند کر کے زینو کو اپنے دفتر میں لے آیا اس عورت کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا لیکن میں نے اپنے اوپر قابو پا لیا اس عمر میں بھی اس عورت میں کشش تھی رات آدھی گزر چکی تھی زینو کے چہرے پر نین اور پریشانی کے گہرے آثار اور آنکھوں میں نین کا خمار تھا اس کیفیت میں وہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی میں نے اس کے ساتھ بے تکلفی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی بچے کو کس نے قتل کیا تھا میں نے پوچھا وہ تو مردہ پیدا ہوا تھا اس نے جواب دیا میں صرف یہ مان لیتی ہوں کہ بچہ ناجائز تھا لیکن مردہ پیدا ہوا تھا آپ کو دائی نے بتایا ہوگا آپ نے سوچے سمجھے بغیر مجھے اپنی قید میں ڈال دیا ہے میں اپنی قید سے تمہیں جلد ہی رہا کر دوں گا میں نے کہا مگر یہاں سے رہا ہو کر تم گھر نہیں جیل میں جاؤ گی ساری عمر کے لیے تم بچے کی قاتل ہو تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے دنیا کے قانون کی سزا تمہیں بعد میں ملے گی خدا نے تمہیں سزا دے دی ہے تم بیوہ ہو چکی ہو تمہارا خامند اس بیزتی کو برداشت نہ کر سکا جو اس کے لیے تم نے پیدا کی ہے نہیں اس نے گھبرا کر کہا ایسی بات نہ کہیں انہیں کیا ہوا ہے وہ تو اچھے بھلے تھے ایسے آدمی اچھے بھلے ہی نظر آیا کرتے ہیں میں نے کہا تم جیسی بیویاں ان کے اندر اپنی کرتوط سے زہر بھرتی رہتی ہیں جو اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ اچانک گرتے اور مر جاتے ہیں تمہارا خامند ہسپتال میں آتے ہی مر گیا تھا زینوں کا سر جھگ گیا پھر اس نے دپٹا اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور وہ ہچکیاں لینے لگی اگر تمہارے دل میں اس کی ذرا سی بھی محبت تھی تو تمہیں رونا نہیں چاہیے میں نے کہا وہ آزاد ہو گیا ہے اگر زندہ رہتا تو کہاں مو چھپاتا پیرتا معزز آدمی اتنی زلط کیسے برداشت کرتا کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ خدا نے اسے اپنے پاس بلالیا وہ ہچکیاں لیتی رہی تم کسے روتی ہو زلیل عورت میں نے کہا اسے تم نے مارا ہے وہ چونک اٹھی اور فوراں سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی وہ اس طرح گھبرائی ہوئی تھی جیسے اسے اپنے گناہ اپنے سامنے ناچتے دکھائی دے رہی ہوں اب میں یہ جھوٹ نہیں سنوں گا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا میں نے کہا دائی مجھے اصل کہانی سنا چکی ہے اس غریب عورت کو کیا ضرورت ہے کہ تمہاری پھانسی کا بھندہ اپنے گلے میں ڈال لے میں نے اس کی طرف جھک کر پوچھا کیا رہیلا بھی چاہتی تھی کہ بچے کو مار دیا جائے اب جھوٹ بولو بھائی جی اس نے بھی ایک مانگنے والے لہجے میں کہا آپ جو خدمت کہیں گے کروں گی وہ ناجائز بچہ تھا اگر اسے دفع نہ کر دیتے تو ہماری کتنی بیزتی ہوتی مجھے بھائی نہ کہنا میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ناجائز بچہ تم نے پیدا کروایا تھا جب کوئی انسان چاہے وہ بچہ ہو جوان ہو بوڑا ہو قتل ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ حلال کا تھا یا حرام کا تم نے ایک انسان کو قتل کیا ہے میں تمہیں بحث اور جرہ کی اجازت نہیں دوں گا مجھے یہ بتاؤ کہ بچے کو تم نے قتل کیا تھا یا نہیں کہہ دو نہیں پھر تماشا دیکھنا میں نے کہا تھا کہ کوئی خدمت بتائیں اس نے کہا زیورات ہیں نقد رقم ہے جتنا کہیں گے دوں گی مجھے سب سے پہلے تمہارا اکبال جرم چاہیے میں نے کہا اپنے آپ صحیح اور پورا بیان دے دو گی تو میں سزا میں ریائت دلوا دوں گا ایک بھی لفظ جھوٹ بولو گی تو عمر قید پاؤ گی اسے خوش کرنے کے لئے کہا بلکل ہی بچا لینے کی صورت بھی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا مجھے اس سے بھی کہلوانا تھا کہ بچے کو بختیار نے جان سے مارا اور اس نے لاش دفن کی تھی لیکن میں اس عورت کو بھی سزا دلوانا چاہتا تھا اس لئے میں نے اس کے ساتھ رویہ نرم کر لیا اسے اپنے خاون کا بہت افسوس تھا بیان کے دوران اس نے کئی بار اس کا نام لیا اور وہ روئی مجھے ایسا تیش آیا کہ میں بے کابو ہو چلا تھا لیکن مجھے اس عورت کو اعتماد میں لینا تھا اپنے خاون کی موت کا باعث وہ خود ہی تھی یہ عورت جسے زینوں کہتے تھے کوئی عجیب و غریب کردار نہیں ہمارے معاشرے میں اب بھی ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں وہ ایک خاص قسم کے پاگلپن کی مریض ہوتی ہیں عام الفاظ میں انہیں نفسیاتی مریض کہلیں ایسی عورتیں ہمارے اپنے معاشرے کی پیداوار ہیں اور معاشرہ ہی انہیں گناہگار کہتا اور حکارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تفتیش کے لیے مجھے زینوں کے بچپن کے حالات کی ضرورت نہیں لیکن میں نے اپنی دلچسپی کی خاطر اس سے پوچھا تھا کہ اس نے کس ماحول میں پرورش پائی تھی اس نے اپنی گزری ہوئی زندگی کی پوری داستان سنا ڈالی جو میں نے دلچسپی سے سنی پھر اس نے اقبال جرم کر لیا موسیقی موسیقی